گر چکا در فاطمہ بر اب ہے زکمین محمد کی بیٹی ہائے اپدن سر جکائے اپنے گجرے میں بیٹی ہوئی تھی پھر حسینہ کے امہ سے کہنے لگے آنکھوں میں کیوں ہے آنسوں بتاو جے فاطمہ نے کہا میرے مولے نظر آج امہ کی آدھا رہی ہے مجھے سنکہ ماں کی صدا دل تڑک نے رگا روک شمیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے مان کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں انگلی بکر کے چلایا سینے سے اپنے لگایا انتین سالوں میں اپنوں مار تم نے دو وقت کچھ سکھایا ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا لیکن شکھاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں درواز عجب سے گرا ہے پہلو شکیستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئے پسید یار ہے شاپیر سب چالتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کبھی یہ بتاتی ہے مان کیوں چھوڑ جاتی ہے مان کیوں چھوڑ جاتی ہے مان اے کیوں چھوڑ جاتی ہے مان کیوں چھوڑ جاتی ہے مان اُس فکر میں جاگ جانا کیا سال ہوں مینہ بے تار احساس نے مجھے بمنا کیا پیار ہوتا ہے مانا راتوں پوت پر بیٹے کو اپنے پالی بنا دینا کیوں چھوڑ جاتی ہے مان 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 قصہ مجھے ایک ماں کا گئیتا حسن میں سنایا بیتا وہی ساں دنے تھا جب ماں مکھایا تمہاں چاہاں کب اپنے دھر میں بیتوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں جب سے لگا تھا زیانہ مجھ کے نمج کو سنایا جب ہاتھ لے گا تمہارا تب جات میں نے یہ جانا ہو آج زب میں پھر بھی تکت کر لارے سناتی ہے ماں مجھ کے نمج کو سنایا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں اے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں شاپیر میں پھر صدا دی کیا چھوڑ جاؤ بھی توں بھی کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں مجھ کے نمج کو سنایا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں 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 مان کیوں چھوڑ جاتی ہے مان کیوں چھوڑ جاتی ہے مان مانے کہا پھر یہ شابیر سے ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ گئے اے میرے دل میرے نورِ نظر زہرہ تو اب تم سے وعدہ ہے جب تم بلا گے آئے گی ماں سینے سے تم پر گارے گی ماں ہر ایک روز ایسا بھی آیا آمنیک ہے موسیقا آمنیک ہے موسیقی 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 وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الان علیہ قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم و برادران عزیز موضوع میرا موین اور مشخص ہے اس کے باوجود میں نے آج شب جمعہ کی مناسبت سے انہوں نے سخن کے طور پر آئے تتہیر کی تلاوت کی اب یہ بھی آپ نے حدیث قصہ سماعت فرمائی اور میرے خیل سے تقریباً کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے مطالق ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وجہ نزول اور شان نزول اور اس کی تفسیر سے ان مجلسوں کے صدقے میں واقف ہو جاتے ہیں یعی کریمہ بھی اپنے شان نزول اور وجہ نزول کے اعتبار سے ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے بے انتہا معروف ہے میرے خلز اس پورے مجمع میں کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ کریمہ کے شان نزول اور وجہ نزول اور ترجمہ سے واقف نہ ہو پھر بھی تہذیب ممبر کے خاطر حالانکہ اس آیت کا ترجمہ میرے لئے کرنا مشکل ہے لیکن کوئی سی بھی شک اختیار کیجئے گا فضیلتِ آلِ محمد ہی اُبھر کے آئے گی اب چونکہ کاش کوئی علمِ نو کے جاننے والا موجود ہوتا تو میں بھی لطف اندوز ہوتا مختلف ترجمہ کر کے اس لئے آپ کے ذہنوں پر مجھے بار تو نہیں بننا ہے اس کے کئی ترجمہ ہو سکتے ہیں بعض مفسرین نے جنہوں نے پورے قرآنِ کریم میں اپنی تفسیر میں علمِ نو کا سہارا لیا اور زیادہ تر تفسیر مبنی رکھی علمِ نو پر انہوں نے بھی اس آئے کریمہ کی منزل پہ آکے نو کو چھما نہیں ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ نے پورے قرآن میں علمِ نو کو آگے آگے رکھا تفسیر کرتے وقت ہر جگہ پہ آپ نے نو کا قانون کے تحت ترجمہ کیا اور اس کے بعد اس کی تفسیر کی اس آیت میں آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ سرے سے ترجمہ کرتے ہوئے آگے گزر گئے کوئی نہوی بحث اس میں آپ نے نہیں کی وہ اس کی وجہ یہ تھی وہ جان نہیں تھی اس کے نوی اعتبار سے جتنی بھی اس میں بحث کروں گا میں تو وہ ہر رخ سے اہلِ بیتی کی فضلت سامنے آئے گی اب چاہے تو یہ کہہ لیجئے کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہلِ بیتِ رسول آپ سے ہر رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے اگر فائل آپ اللہ کو ماننے گا مجھے اس بحث میں نہیں جانا مجھے اپنے موضوع تک آنا ہے یا اس میں تاقید پیدا کر دیجئے اور پھر کہیے نہیں بس اللہ ہی کا ارادہ ہے کسی اور کا نہیں یہ تاقید پیدا ہو جائے گی پھر ترجمے میں یہ ارادہ اللہ ہی کا ہے کہ اے اہلِ بیتِ رسول آپ سے ہر رزق کو دور رکھے اس کی اور بھی کئی شکر نکل سکتی لیکن میں صرف اسی شکر کو اختیار کر کے آگے بڑھوں گا اسی بینا پر میں اپنے موضوع کو بھی ملحوظ رکھوں گا اس کو نظرانداز نہیں کروں گا جب وہ مولا کائنات اسیر ہو کے آئیں بظاہر اپنے زوم ناقص میں سمجھ رہتے ہیں انہیں اسیر کر لیا اور اس وقت کچھ باتیں مولا کائنات نے جو کہی وہاں پر سب سے پہلے سوال تو پہنچتے یہ ہی کیا تھا کہ یہ بتاؤ مجھے یہاں بلائیا کیوں گئے آئے ذہن متوجہ ہیں جو حضرات تھے وہ بیرے موضوع کو سمجھ رہے ہیں کہ میرا موضوع تو چونکہ وفات پیغمبر اکرم ظاہری لفظ اعتبار ورنہ شہادت پیغمبر اکرم ہے اور پھر شہادت حضرت معصومہ تک کے تاریخ دورانہ تھی وہ تاریخ دورانہ اتنے کم وقت میں بہرار ممکن تو نہیں لیکن میں نے وہ اختباسات تاریخ کے منتخب کیے کہ جو ہر تاریخ میں مل سکتے ہوں کسی کو اختلاف نہ ہو صرف میں نے تاریخ کے وہ اجزاب تک آپ کے سامنے پیش کی یہ روح بھی جو ہے ہر مورخ نے نقل کیا اس میں کوئی اختلاف نہیں اور چونکہ وقت کی تنگی ہے کم وقت میں پوری تاریخ نہیں ہے اگر ایک ہی کتاب کی اگر روایتیں بیان کرنے پہ آ جائیں تو ہر راوی نے اپنے اعتبار سے بیان کیا مثلا چار راویوں کی روایت نقل کر دی مفہوم ایک ہی ہے وقت بہت زیادہ چلا جائے گا اس لئے میں نے پورا پورا اختباس بھی من و ان کتاب کا نہیں پڑھا جتنے راوی ہیں ان کی روایتوں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا اختباس کی صورت میں مجھے کیوں لائے گیا یہاں کا بیعت کے لئے سب نے بیعت کر لی آپ بھی بیعت کر لیجئے کہلیں کس رقص میں تمہارے اوپر بیعت کر لوں تمہارے ہاتھیں بیعت کر لوں جبکہ بیعت تمہیں میری کرنا چاہیے کہ تمہیں یاد نہیں پیغمبر اکرم نے کتنے مقامات پر اپنے خلافت کا اعلان فرمایا ہے اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا ہے اور ہر بار مجھے قرار دیا مجھے وہ پورا مقالمہ نہیں دورانہ ہے بس صرف یہ خلاص آئے تطہیر سے متعلق جو سوال کیا ہے مولا نے اور اس کے بعد پھر امام نے ایک دلیل ان کے اوپر انہی کی رکھ دی جس دلیل کی بنیاد پر جس حجت کی بنیاد پر ان کو خلافت ملی تھی وہی دلیل ان کے سامنے رکھ دی آپ پہلے کی مجلیس میں سن چکے ہیں کہ ان کو خلافت کس دلیل پر ملی تھی بھئی ادھر یہ سقیفہ بنی سائدہ میں جو ایک بیٹھک تھی انسار کی وہاں انسار جمع تھے اور مدینہ والمیانی انسار میں دو قبیل حسور خزرج دونوں کے سردار سامنے ساد بن عبادہ پہ آمادہ ہو گئے انسار ادھر یہ تلوار کھیچ کے روکنے کے لیے آگے ایک خبردار کو یہ نہ کہے کہ رسول ہمارے سامنے نہیں رہے ادھر سعاد بن عبادہ بس ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے ہی جارے تھے تقریباً سارے مرحالے تیہ ہو گئے تھے اور انسار تیار بیٹھے تھے کہ اب یہ جو فقر دوہرہ رہتے اپنا بیان جاری رکھے کہ اب نے یہ قربانیہ دی ہیں اور جب یہ حجرت کر کے آئے تو ان کو رہنے کو مکان دیا اور اپنی جگہ دی ہر طرح سے ان کا خیال رکھا اسلام کی اشاعت میں استعقام میں ہماری کوششیں ہیں ہماری محنتیں ہیں ہم نے ہر طرح سے رسول کی مدد کی ہے تو اس لیے خلافت کا حق ہمیں ہیں یہ دلیل انسار کے درمیان میں سعاد بن عبادہ رکھ رہے تھے اور اس منزل تک آ گئے تھے کہ یہ ہاتھ بڑھائیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے ادھر یہ جو صاحب شمشیر تھے اور یہاں پہ عبادہ جب عبیدہ بن جرہ آیا تو ان میں آپس میں کچھ کانا خوشی ہوئی میرے خیال سے سقیفہ کی خبر دی گئی کہ وہاں پہ وہ کیا رہا ہے بہت تیزی سے یہ چاروں واپس پلٹے وہاں پہ اور واپس پلٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کس بینا پہ خلیفہ بن جاؤ گے تو انہوں نے وہی دلیل دو رہی انسار کے سامنے دو آئی تھی ساتھ بی نبادہ نے کہ ہمارے خدمات ہیں اسلام کے لیے اور پھر تم تو مہاجی رو تمہارے پاس تو یہاں رہنے کو جگہ بھی نہیں دی جب تم ہجرت کے لیے کر کے آئے تو تمہیں بھائی چارگی کی بنا پر اسلام کے ناتے ہم نے تمہارے ساتھ کیا قربانی پیش نہیں کی ہماری قربانی کو فراموش کر دو گے ہم نے اپنے مکانات کے حصے دیے تمہیں رہنے کی جنگیں دی حتیٰ کہ یہ کہ اگر ہمارے پاس دو دو زوجاتیں تو ہم نے ایک کو تلاق دی دی کہ اس سے تمہارا نکاح ہو جائے اتنا خیال ہم نے تمہارے لیے کیا تو کیا آپ خلیفہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا اور اسلام کو استحقام ہم سے ملا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ بات سے سب ٹھیک ہے تمہاری تمہاری بری خدمتیں ہیں اسلام کے لیے دیکھیں یہ دلیل قائم کر رہے ہیں اپنے خلافت کے لیے کہ بری خدمات ہیں آپ کی ہم مانتے ہیں اس میں کوئی دور ہے نہیں کہ اسلام کے استحقام میں آپ لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں لیکن خبردار اس کا صلح ہم سے نہ مانگو اس کا صلح اللہ سے قیامت میں مانگنا اس قربانیوں کی بنا پہ تم خلیفہ نہیں بن سکتے کہا پھر کہا قربانیوں کی بنا پہ نہیں تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ میرا جانشین جو ہوگا وہ قرائق سے ہوگا کہ ہم قرائق سے نہیں کہ ہم رسول کے قریبی نہیں خلیفہ بننے کا اس کو ہے جو رسول کا قریبی ہو ہم رسول کے قریبی عزیز ہیں اس لیے خلافت ہمارا حق ہے اب اس منطقی دلیل کے سامنے سب انصار سرنگو ہو گئے چند بچے تھے جو احتجاج میں کھڑے ہوئے جس میں ساتھ بن عبادہ جن کو قتل کر کے یہ شہرت کر دی گئے کہ جنہوں نے مار دیا ان کو اب اس دلیل کی بنیاد پر انصار سرنگو ہوئے اور کچھ انصار وہاں سے ہٹ کے ان کی طرف آگئے ان کی ٹیم جو تھی وہ زیادہ بڑی ہو گئی ادھر مختصر رہ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں توتھ مہمے بڑھی ساتھ بن عبادہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اور کچھ ہاتھ گریبان تک پہنچے کچھ چاک ہوئے کچھ زخمی ہوئے اور کسی نے ایک ہاتھ کھیج کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہا کہ بیعت ہو گئی یہ ہے سقیفہ بنی سائدہ دلیل کس کا بنائی انہوں نے رسول کی قربت کہ ہم رسول کے قریبی ہیں اس خلافت کا حق ہمیں ہیں اسی کے سامنے وہ سرنگو ہوئے بنی امیہ کو بیعت البالدے کے خاموش کر دیا ان کو منطقی دلیل سے چھپ کر دیا اب مالا ہے کہنات کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر تم کچھ تسلیم نہیں کرتے تو جس دلیل سے تم خلیفہ بنے ہو اسی دلیل کو سامنے رکھ کے خلافت میرے حوالے کر دو بھئی تم نے اپنی خلافت کے لیے یہی دلیل دی تھی نا انسار کے سامنے کہ جو رسول کا قریبی ہوگا وہ خلیفہ ہوگا اب بتاؤ تم رسول کے زیادہ قریبی ہو یا میں رسول کا زیادہ قریبی ہو تو اب خلافت میرا ہے پھر دوسری دلیل دی اچھا یہ بتاؤ آئے تطحیر تمہاری نگاہ میں کہاں کہا یہ کس کے لیے ہے کہا آپ کے لیے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بھی اقرار کیا گیا بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ علیہ کے لیے دیکھیں مرکزی شخصیت اس آئے کریمہ میں ہاتھوں نے جنت ہے اس نے اطراف کیا کہا اطراف کرتے ہو کہاں کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص بی بی زہرہ کے خلاف گواہی دے کسی حکم ادھولی کی شریعت کی تو کیا تم حد جاری کروگے یہ ایک سوال چھوڑا مولا ہے کہنات نے اس کے لیے کہاں اگر دو گواہ مجھے مل جائیں گے تو میں حد جاری کروں گا مولا نے کہا پھر تم مسلمان ہی نہیں رہے کہاں وہ کیسے کہاں تم نے ابھی ابھی اطراف کیا ہے کہ آئے تطہیر بی بی زہرہ کیلئے تم اللہ کی گواہی پہ انسانوں کی گواہی کو مقدر کر رہے ہو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ رسط سے پاک ہے اب تم انسانوں کی گواہی پہ ہچیاری کرنا تو کافے نہیں ہوگے تو وہ کیا ہوگی ایک سلام آج پردے محمد وعالے محمد یہ بات واضح ہو گئی یہ تھوڑا سنگین مسئلہ ہے کوئی خیال نہیں کرے کہ ابھی بی زہرہ کیلئے مولا کہنا تھے دلیل میں رکھے تھے اور یہ حقیقت ہے ابھی بی زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگنا بھی اتنا آسان نہیں ہے جو وہ کہہ دیں گی وہ حق ہے اور پھر گواہی مانگنے کے کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا مقدموں کا اصول کیا ہے قضائے کے طریقے کیا ہیں بنیادی اصول یہی ہے اگر کسی شہر پہ کوئی قابض ہے اور وہ قاضی کے پاس چلا جائے اس کے خلال کوئی قاضی کے پاس جائے تو گواہ اس سے مانگے جاتے ہیں جو دعوے دار ہے اس سے گواہ نہیں مانگا جاتا ہے جس کا قبضہ ہے غور فرما رہے گا بھئی کسی یہ رمال میرے ہاتھ میں ہے میرے استعمال میں ہے یہ بچہ کھڑا ہوگے کہے کہ نہیں یہ رمال میرا ہے اب چونکہ ہر لیڈی میرے استعمال میں میرے ہاتھ میں اور کوئی انصاف کرنے والا ہے تو گواہ ان سے مانگے گا کہ مجھ سے مانگے گا دعویٰ کرنے والے سے مانگے گا تو یہ کون سا انصاف تھا سقیقہ میں فدق باب بی بی کے قبضے میں تھا اختیار میں تھا زمانہ رسالت سے اختیار میں تھا بی بی نے اپنی ملکیت مانگی تھی کہ میرے ملکیت سے تم نے یہ سب کیوں ہٹا دیئے میرے کارین دے کیوں قبضہ کرنا چاہتے وہ میرا آنکھ ہے میری ملکیت ہے بی بی کا قبضہ تھا تو گواہ تو ان کو خود دینے چاہیئے تھے چیزہ ہے کہ بی بی سے گواہ مانگے لیکن وہاں تو صرف یہ تھی کہ اپنی منمانی کرنا ہے اور یہ ایک نفرت کے شدت تھی اسی لئے بی بی نے اپنے خود دے میں ایک جملہ یہ فرمایا کہ تمہارا کف جو ابھی تک میرے بابا کی حیبت کی بینہ پہ چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا یہ بی بی کے خطبے کا جملہ ہے تمہارا نفاق ظاہر ہو گیا تم نے اسلام کا جو لبادہ پہنا تھا وہ اتار دیا اور ہم سے جو تمہارا کینا تھا وہ ظاہر ہو گیا یہ بی بی کے خطبے کے کلمات بہرہا میں چند جملے جو آیت کریمہ کے لئے کہنا تھے کہ بی بی نے ظاہرہ سلام علیہ علیہہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے سائے کریمہ میں آپ بہت کریں حدیثی کے ساتھ میں تلاوت کی چونکہ پورا شان نزول آپ کے سامنے ہے مجھے وہ سب نہیں دورانا ہے بس چند جملے کہوں گے اس کے متعلق اور اس کے بعد پھر میں اپنے موضوعی پہ وہیں آ رہا ہوں جہاں پہ بات رکھی ہے وہ بس چند جملے پہنچانا کہ آپ نے سنا کہ یہ جب سب چادر کے نیشے جمع ہو گئے چادر کے نیشے کیسے جمع ہوئے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں نبوت نے اپنے بدن میں زوف محسوس کیا اب زوف محسوس کیا تو بیٹی کے دروازے پہ آ گئے بیٹی نے فوراں کہا بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا یہی ترجمہ ہے جو ہم ترجمہ صاحب سب ہی جانتے ہیں جیسے ہی بیٹی نے کہا بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تو پیغمبر اکرم نے اشارہ کیا ہوگا بی بی کو کہ بیٹی آدم سے لے کے اب تک ہر نبی اللہ کی پناہ تو طلب کرتا آیا ہے یہ دنیا بھی تو جان لے کہ اللہ کی پناہ ہے کیا جیسے ہی پناہ میں دیا فوراں اس پناہ خدا کی تفسیر کے لیے پیغمبر اکرم نے کہا اچھا اگر پناہ خدا میں دے ہی دیا آئے تو پناہ خدا جو تمہاری ردائے مجھے اڑا دو یہ ردائے زہرہ جو تھی یہ پناہ خدا تھی اس چادر میں جبع ہو گئے اب امام حسن علیہ السلام تو اسلام آتے ہیں ماں کو سلام کرتے ہیں اب فوراں کہتے کہ والدہ گرامی میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے امام حسن آئے نانا کی خوشبو محسوس کی ماں نے چادر کی طرف اشارہ کیا چادر کے پاس گیا نانا کو سلام کیا چادر میں داخل ہو گیا اس کے بعد امام حسین آئے ماں کو سلام کیا اور برجستہ یہی کہا کہ مادر گرامی میں نانا کی خوشبو یہاں پہ مجھے تھوڑا تعامل ہے امام حسین علیہ السلام کو کیا یہ نہیں فرمانا چاہیئے تھا دیکھیں خاکم مدین میں کوئی اطراز نہیں کر رہا ہوں ایک شک نہیں قال رہا کیا اس طرح سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے بھائی حسن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں ہونا چاہیئے تھا یہ نہیں یہی بھئی اگر نانا کی خوشبو اس لائق تھی کہ اس کا استشمان کیا جا سکے تو کیا امام حسن کی بدن کی کوئی خوشبو نہیں تھی سب کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اچھا چلیئے امام حسین علیہ السلام تو اسلام بیپ چادر کے قریب گئے نانا سے اجازت لی چادر میں داخل ہو گئے پھر مولا کائنات آئے مولا کائنات نے جملہ فرمایا وہ صرف رسول کے لئے فرمایا اپنے ابنے ہم اپنے بھائی رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو کیا مولا کو نہیں کہنا چاہیئے تھا کہ میں اپنے بھائی ابنے ہم رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے شہزادوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں آنے والوں نے صرف پیغمبر اکرم کی خوشبو کا دذکرہ کیا ہے امام حسین آئے تو امام حسن کی خوشبو کا دذکرہ نہیں مولا کائنات آئے چادر بی بی زیرہ کریم تو فوراں کہ ابنے ہم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں مولا نے بھی مولا نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں شہزادوں کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اپنے بیٹوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کیا حسنین اللہ علیہ السلام کیلئے کوئی خوشبو نہ تھی خوشبو تھی تو پھر ذکر کیوں نہیں کیا اب امام حسین علیہ السلام نے آتی یہ کیوں نہیں فرمایا والدہ گرامی میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے بھائی حسن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں مولا کائنات نے آتے اپنے شہزادوں کے خوشبوں محسوس کر رہا ہوں تو اگر یہ سوال کیا جائے تو شاید امامت جواب دے نادام اگر خوشبو الگ الگ ہو تو سب کے نام لیے جائے لیکن جہاں بہت خوشبو ہی ایک ہو ایک سلامت بہت محمد وآلہ 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 اب یہاں پر جو آئے کریمہ کا مہور ہے میری آخری ملی سے میں کوئی ایسا رخ نہیں چھڑنا چاہوں گا کہ بہت طویل ہو چونکہ ساری گفتوں کو سارے مضامین کو سمیٹنا چاہتا ہوں کوئی بھی رخ ایسا نہیں چاہتا کہ جو چھڑ جائے تو میرے لئے مشکل پیدا سب شادر میں جمع ہو گئے اب سوال ہوا کہ یا رب وہ منتحت القصہ دیکھیں میں نے پہلی ملیس میں میں نے یہ بات کہی دی کہ مقام احترام میں اسم کو یعنی نام کو حضر کیا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے اور لقب استعمال کیا جاتا ہے یہ احترام کی بنا پر ہوتا ہے لیکن اگر کہیں متن حدیث میں ہو تو پھر اختیار نہیں ہوتا کہ ہم نام کی جگہ پہ لقب استعمال کریں پھر نام ہی لینا پڑے گا جو متن حدیث میں ہیں اور میں نے اپنے بارے میں کہتا ہے میں کبھی باوضو ہونے کے باوجود بھی اگر مسلح پہ بھی بیٹھا ہوں تو بھی میں خبراتا ہوں کبھی اپنی زبان پہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہہ کے اس میں مبارک اپنی زبان پہ جاری نہیں کرتا کیونکہ یہ ذات مقدسہ مستصنہ ہے چودہ کی چودہ عصمتوں میں آپ اس سے اندازہ لگا لیں اور پیغمبر اے اکرام اٹھ کے تازیم فرماتے ہیں اس ذات گرامی کی اس لیے یہ مستصنہ میں بہت سنبھل کے اس معاملے میں رہتا ہوں میں جلدی سے اس میں مبارک زبان پہ جاری نہیں کرتا ہاں مطنِ حدیث کہیں پہ ہو یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ یہاں پہ مطنِ حدیث آ رہا ہے جہاں پہ میں مجبور ہوں نام لینے پر یہ عرب پہ وہ ملتا ہے ترقیسا محبود یہ چادر کے ریچے کہاو تو اب جو قدرت نے جواب دیا کہ ہم فاطمتو وحبوہا وبالوہا وبنوہا اب جو مرکز تارروف قرار دیا پیغمبر اکرم نے تو بی بی زہرہ کو قرار دیا آج پیغمبر کا بھی اگر تارروف ہو رہا ہے تو بیٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے علی کا بھی اگر تارروف ہو رہا ہے تو زوجہ کے حوالے سے ہو رہا ہے حسنین علیہ السلام کو بھی اگر اللہ پہچنوا رہا ہے تو بی بی کے حوالے سے پہچنوا رہا ہے جبکہ یہ عجیب طریقہ تھا تارروف کا مجبور کو معروف سے پہچنوایا جاتا ہے سب سے معروف ذاتِ گرامی یہ تھی وہ پیغمبر اکرم کی تھی تارروف پیغمبر اکرم سے کرایا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں مرکزِ تارروف بی بی زہرہ کو قرار دیا تاکہ ساری دنیا سمجھ لے کہ نبوت اور امامت کے محور کا نام زہرہ ہے مجھے اندازہ نہیں کہ آپ ذہنوں میں کیا تصور آ رہے ہیں یا میں اپنی بات اپنا مقصود آپ تک پہنچا پا رہا ہوں کے نہیں یہ مرکز ہیں اور بی بی کے ذریعے سے تارروف کرانے کے دیکھو جو بھی یہ ایک جملہ اور کہتا ہوں آج بی بی زہرہ زیرِ قصہ اس منزل پہ ہے کہ سیادت تواف کیے ہوئے ہیں باپ سید الانبیاء شوہر سید الاؤسیہ بیٹے سیدہ شباب حلال جنہ سیادت بی بی زہرہ کا تواف کیے ہوئے ہیں اب میار بن گئی مرکز کے طور پہ محور کے طور پہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ اگر کوئی رسول والا ہونے کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ بتاؤ کہ زہرہ تم سے راضی ہیں کے نہیں اگر علی والا ہونے کا دعویٰ کرو تو پہلے یہ بتاؤ بی بی زہرہ تم سے راضی ہیں کے نہیں اگر حسن والغسین والے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پہلے یہ بتاؤ بی بی زہرہ تم سے راضی ہیں کے نہیں ہر خد ہر شخصیت ہر عصمت ہر عوضہ ہر منظمِ الہی اللہ کی رضا میں راضی ہیں بی بی زہرہ کی ذاتِ قرامی وہ ہے کہ رسولِ اسلام فرماتے ہیں کہ معبود تو اس سے راضی ہو جس سے بی بی زہرہ راضی ہو اب اگر کسی کو اللہ سے راضی کرنا ہے تو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں بس اتنا کردو کہ بی بی زہرہ راضی ہو جائے صلوات بلے محمد وآلہ محمد پر اسی بی بی اسی خاتون کے لئے معصوم بھائی کہیں مجھے اپنی کم نظری کے بینہ پر نظر تو نہیں آ رہے انہوں نے بہت اچھی تخیل پہلی ہی مجلیس کے بعد میرے سے ڈسکس کی ان کو میری طرف سے سلام کہ بی بی زہرہ کی عظمت کو اس میں یاد سنو نے محسوس کیا تھا اس دن پہلی مجلیس میں خدا ان کی معرفت کو اور دوبالہ کرے وہی پیغمبر اکنم جو میں نے پہلی مجلیس میں بتایا تھا کہ جب بخاری ساہی ستہ میں سب ہی میں ہے یہ کہ جب بی بی زہرہ آتی تھی تو رسول اپنی محسوس سے اڑ جاتے تھے آگے بڑھتے تھے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے استشمام فرماتے تھے پھر ساتھ میں لے کے آتے تھے اور اس محسوس میں بٹھاتے تھے یہ کسی نے نہیں لکھا کہ بعد میں رسول کرتے کیا تھے بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے رہتے تھے اس وقت تک یہ مجھے بھی نہیں معلوم جب آیا ہی نہیں تاریخ میں کہ فاطمہ وضعتم منی بی بی زہرہ میرا ٹکڑا کیا ضرورت تھی پیغمبر اکرم کو ٹکڑا کہنے کی یہ رومال میرے پاس ہے یہ کامل رومال ہے نا یہ کامل زیادہ بہتر ہے یا اس میں سے مگر ایک ٹکڑا لگ کروں وہ زیادہ بہتر ہے کسی شہ میں سے کوئی ٹکڑا ہو جانا یہ اس کا نقص ہے یا کمال ہے غور فرما رہے ہیں توجہ ہے سب کی زہروں تک میری بات پہنچ رہی ہے اس رومال کا یہ مکمل ہونا یہ کامل کہلائے گا یا اس میں سے میں ٹکڑا لگ کر دوں وہ کامل تب کامل کہلائے گا یہ اس وقت کامل ہے یہ ٹکڑا اگر لگ کر دوں تو یہ رومال کا نقص کہلائے گا نا کہ اچھا قصہ رومال تھا اپنے پھٹ ڈالا تو خادم النبین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہیں اے اللہ کے نبی نبوت آپ تک ہے سالم ہے کامل ہے اپنی ذات کے علاوہ کہیں ٹکڑا قرار نہ دیجئے اصل سے جب ٹکڑا الگ ہوتا ہے تو وہ تو ہمارے یہاں نقص کہلاتا ہے کہ یہ تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں میں بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا قدرت کی نگاہ سے اور میری نگاہ سے دیکھو جب تک ٹکڑا نہ کہہ دوں یہ رسالت ناقص رہ جائے گی کیسے ناقص رہ جائے گی دلیل ہے کوئی کہا تُنہیں دیکھا نہیں کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں نے بی بی کو اپنا ٹکڑا کہا یعنی رسالت اور نبوت کا ٹکڑا محمد کیا ہے وہ ماں محمد الا رسول جو کچھ ہے وہ رسول ہے اب اگر کسی کو ٹکڑا کہیں تو اس کے مطلب رسالت کا ٹکڑا ہے نا کہا اگر میں بی بی کو ٹکڑا قرار نہ دوں تو میری رسالت ناقص رہ جائے کیوں کہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں مجھے امت کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے اور مجھے اس وقت حسنہ قرار دیا ہے کہ محمد پوری امت کے لیے اس وقت حسنہ ہے نمونہ عمل ہے بات نمونہ عمل سمجھ رہے ہیں آئیڈیل ان کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ آپ کو نماز کہاں سے سیکھی آپ نے اگر خالی پیغمبر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کیا پڑھ لیتے ہیں جب تک پیغمبر پڑھ کے نہ دکھا دیں کیونکہ آپ تو جانتی نہیں کہ نماز ہے کیا جب وہ بتائیں گے پڑھ کے دکھائیں گے تب تو ہم پڑھیں گے تو نمونہ عمل کے مطلب جیسا ان کو کرتے دیکھیں گے ویسا کریں گے یہ ہے نمونہ عمل چونکہ قرآن نے پیغمبر اکرم کو اس بہ حسنہ قرار دیا نمونہ عمل قرار دیا تو اب پیغمبر کے لیے لازمی ہے کہ پوری امت کے لیے نمونہ عمل بن جائے امت کی ایک فرد بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے اس موقع کے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے تو جب نمونہ عمل قرار دیا پیغمبر اکرم کو تو پیغمبر اکرم نے محسوس کیا میں امت کے ایک جز کے لیے تو نمونہ عمل بن سکتا ہو دوسرے جز کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا قرآن کریم کی آیت اگر میرے لیے یہی رہی کہ تم حسوہ حسنہ ہو نمونہ عمل ہو تو میری امت کی ایک فرد اٹھ کے دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تو قرآن کریم کی آیت چکی ہو جائے گی اسی لیے جب دیکھا کہ میں صرف انہمہ کیلئے کیونکہ امت صرف مردوں سے نہیں باتی امت میں تو ہوتے بھی ہیں عورتوں کے لیے پیغمبر ہم انہیں عمل بنیں گے چند ہی بتانب نہیں ہر ہر مدل پر عورتوں کے لیے حکام الگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئیے تو عورتوں کے حکام الگ مردوں کے حکام الگ مردوں کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ عورتوں کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ عورتوں کے رکو کرنے کا انداز آؤ اور مردوں کے رکو کرنے کا انداز آؤ عورتوں کے تشہود میں بیٹھنے کا انداز آؤ مردوں کے تشہود میں بیٹھنے کا انداز آؤ روزے کے حقام مردوں کے لیے آؤ عورتوں کے لیے آؤ حج کے حقام مردوں کے لیے آؤ عورتوں کے لیے آؤ تو محمد جو نمونہ عمل بنے گے صرف مردوں کے لیے بنے گے نا ان عورتوں کے لیے کیسے نمونہ عمل بنے گے پھر آیت کہا لے گے جائیے گا کہ محمد تو پوری امت کے لیے نمو نے عمل ہے جب پہر امبہ نے دیکھا کہ قرآن نے مجھے پوری امت کے لیے نمو نے عمل برا دیا آئے تو اب اپنی بیٹی کی ضرور دیکھا کہ قرآن کی لائج رکھ لو اور اپنے بابا کی رسالت کو کامل کر دو اور دفاعت محمد امیلی سلامت برد محمد اللہ علی محمد چونکہ نمو نے عمل ہیں تو اب رسالت کا کوئی جوستہ ایسا ہو جو سنف کے لیے بھی نمو نے عمل بن سکتا اب پیغمبر نے کیا کریا بزع بزع تم منی میرا ٹکڑا جو عام طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے میں اسی پہ اقتفا کر رہا اب بزع تم منی منی کہا مجھے نہیں اندازہ میں آج کی ملیس میں وہ سمجھا پاؤں گا کہ نہیں اگر چھیڑتا ہوں تو ٹکڑا پھر بھی ٹکڑا یہ رومال ہے میں نے اتنا سا حصہ الگ کیا تو اس کو ٹکڑا کہیں گے باقی حصے کو آپ رومال کہیں گے جب ہم لفظے ٹکڑا کسی چیز میں سے بولتے ہیں اس رومال میں سے اگر میں یہ پھار دوں ایک حصہ چھوٹا رہے ایک بڑا رہے تو ٹکڑا کون سا حصہ کہلائے گا جو چھوٹا ہوگا شاہباز جو چھوٹا حصہ ہوگا اس کو آپ ٹکڑا کہہ دیں گے باقی حصہ بڑا ہے اب یہ بات پیغمبر نے کہتو دی بزعتم مننی میرا ٹکڑا قدرت نے کہا میرے حبیب تم نے تو اپنے اعتبار سے اپنی رسالت کو کامل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو شریع کے کارے رسالت کیا لیکن ان امتیوں کی نیت اُسے واقش ہو میں جانتا ہوں تم نے بزعہ اس بینہ پہ کہہ دیا کہ تم رشتے کے اعتبار سے باق ہو اور وہ یہ بیٹی ہے باق پہنچ رہی ہے یہ باق ہیں اور یہ بیٹی ہیں ایک باق کو حق ہے بیٹی کے لیے کہنے کا کہ بزا تم نے تو اپنے رشتے کی مناسبت سے کہہ دیا لیکن امتی اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ ایک ٹھوڑا کہہ کے نظر انداز نہیں کر دیں گے یہ مجھے گوارہ نہیں بزا تو کہہ دیا پیغمبر میرے حبیب لیکن میں تمہارا خالق ہوں اور یہ میری کنیزیں خاص ہیں تو نہ سہی باق رشتے میں ضرور ہو وہ رشتے میں بیٹی ہے اگر تم نے بزا بیٹی ہونے کے ناتے سے کہہ دیا تو میں بھی خالق ہوں میں بھی قادر مطلق ہوں تو نہ سہی اگر تم ہی سے نہ کہہ لوایا کہ یہ بیٹی ضرور ہے لیکن امو ابیہا ہے سلامت بودے محمد آل محمد امو ابیہا اپنے باپ کی ماں چاہے کسی رخ سے آپ معنی کر لیں مجھے لفظیں ان کے معنی پر کوئی اعتراض نہیں نہ مجھے اس پر کوئی بحث جس معنی میں چاہے لے لیں لیکن جس معنی میں بھی آپ لیں گے بی بی ظہرہی کی عظمت سامنے آئے گی یہ ہیں وہ خاتون جنت جن کو اللہ نے امتیاز شان میں رکھا ایک صلوات پڑھ دے محمد وقت تو ہو گیا بس وہ موضوع موضوع تو گیا یہ میرے لئے بڑی مشکل بات ہے بہت مقتصر وقت میں اب بی بی ظہرہ کے حوالے سے سن لیجئے ہٹائیے اس کو لیکن میں تھوڑا سا روایت میں اتنا تصرف کروں گا کہ میں اپنی خطابت کے انداز میں کہوں گا مسلسل تین دن آپ کو میں تاریخ سنا چکا منوان انہی کے لفظوں سے میں نے کوئی اس پر کمنٹ بھی نہیں کیا نہ اپنے خطابت کو شامل کیا تھا وہ تو ایک چیز کی نقل کیا تھا یا میں اپنے خطابت کے انداز سے سنائے دے رہا ہوں حوالہ پہلے دی دے رہا ہوں الالس شرائع جہاں پہ شریع احکامات کی لد بتائی گئی ہے اب اس میں چونکہ وہ الگ الگ مقامات پہ ہیں میں اس کو ایک جگہ بیان کر رہا ہوں مفہوم وہی ہے معنی وہی ہے مقصد وہی ہے میں سب کو ایک جگہ پہ لاکے بیان کر رہا ہوں الگ الگ جگہ پہ نہیں صبح کی نماز کتنی رکعت ہے دو رکعت زہر کی چار رکعت عصر کی چار رکعت مغرب کی تین رکعت عشاء کی چار رکعت شاباش بچے کا کمال ہے بچے نے بھی گنایا ہے یہ ساری نمازیں شروع سے اسی طرح ہیں جب شروع سے نماز کا حکم آیا اس وقت سے ہی ہے اسی ترطیب سے واجب ہے نہیں ساری نمازیں دو دو رکعت تھی صبح کی بھی دو رکعت زہر بھی دو رکعت عصر بھی دو رکعت مغرب بھی دو رکعت عشاء بھی دو رکعت یہ اضافہ جو ہوا ہے یہ بعد میں ہوا ہے یہ علتوں میں جا کے دیکھ کی گئے الال اس شرائے میں انہوں نے علتوں میں بیان کیا ہے کہ زہر میں دو رکعت کا اضافہ کیوں ہے عصر میں کیوں مغرب میں کیوں ہے عشاء میں کیوں ہوا وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا جب یہ سب دو دو رکت تھی نماز زہر کے لئے پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے دو رکت کی نیت کی ایسی بات ہے دو رکت واجب تھی تو دو رکت کی نیت کر کے کھڑے ہوں گے جیسی دوسری رکت تمام ہوئی اور تشہود پڑھا تشہود جیسے ہی ختم ہوا پیغمبر چاہتے کہ نماز تمام کرے فورا جبریل آگئے وہیں حالت نماز میں پیغمبر یہاں سے تیسری نمو رکت کے لئے کھڑے ہو جائیے آج سے زہر دو رکت نہیں چار رکت ہوگی پیغمبر اکرم تیسری رکت کے لئے کھڑے ہو گیا اور اس کے بعد پھر چوتھی رکت بجھل آئے پھر نماز تمام کی جیسی نماز تمام ہوئی اب زہر سی واضح جتنے پڑھنے والے پیچھے ہیں بہت کم ایسے مستحقم یقین والے ہیں جو رسالت پر اتنا اعتبار کر لیں کہ جو رسول کر رہے ہیں وہی حق ہے بہت سے شکی نگاہ آج تو رسول کو بھی دھوکہ ہو گیا دو کے بجائے چار پر حادی کم سے کم کہنے کا موقع ملے گا کہ آپ کو بھی صحب و نسیان ہو سکتا ہے آپ سے بھی بھول ہو سکتی ہے رسول شاید بھول گیا جیسے ہی نماز تمام ہوگی سب سے پہلے میں آگے بڑھ کے پوچھوں گا کہ آج دو کے بجائے چار کیوں پر حادی وہ دوسرے حساب سمجھ رہے کہ نہیں میں جا کے پوچھ لوں گا اس میں بھی ملک زینوں میں کشمہ کا شاید کہ جو پہلے پہنچ جائے گا وہ مانا جائے گا کہ یہ نماز میں حاضر و ناظر رہتا ہے لیکن جبریل نے سب کے منصوبے پہ پانی پھیر دیا کہ پیغمبر اکرم پیچھے والوں کو سوال کرنے کا موقع نہ دیں فورا مصر کے لیے کھڑے ہو جائیں پیغمبر اکرم مصر کے لیے کھڑے ہوئے دو رکعت کی نیت کی جب یہ نماز بھی دو رکعت پوری ہوئی تشہد ہوا پھر جبریل آگا ہے کہ نہیں یہ بھی چار ہوگی آج سے پیغمبر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے پھر چوتھی رکعت بہت کم لفظوں میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہے بہت جیسی چار رکعت اصل کی تمام کی جبریل نے فورا کہا اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے ممبر پہ چلے جائیں اور وجہ بتا دیجئے پیغمبر اکرم ممبر پہ کہا فسیع و بلی خطبہ رشاد فراہ حمد الہی بجل اس کے بعد فرمائے سنو آج سے زہر کی نماز دو رکعت نہیں چار رکعت ہوگی زہر میں دو رکعت کا اضافہ میرے بیٹے حسن کے نام کا ہے اور عصر میں دو رکعت کا اضافہ میرے بیٹے حسین کا نام کا ہے اب سمجھ میں آیا کہ وقت عصد اسے حسین کا رزدہ کیا ہے اب یہ نمازوں کی ترتیب ہو گئی اب چونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہاں پہ دو رکعت زہر میں امام حسن کے نام کی ہے اور عصر میں دو رکعت امام حسین کے نام کی ہے یہ اضافہ ہوا ہے تو اب یہ تجسس میں کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اب مغرب کا وقت آیا جیسے ہی پیغمبر اکرم نے دو رکعت کی نیت کر کے تشعب پڑھ کے نماز تمام کرنا چاہیے اللہ فرجبری لائے کہنے یہ تین رکعت ہو گئی تین رکعت پڑھی نماز تمام ہو گئی کائشہ کے لیے کھڑے ہو جائیے اب پیچھے کشمہ کش ہے اب دیکھو کس کے نام کا اضافہ ہو اور کم سے کم رسول کی طرف بھولنے کی تحمد تو نہیں جا رہی عشاء کی نماز بھی وہی دو رکعت کے اعتبار سے جب دو رکعت مکمل ہو گئی تو جبریل نے پھر کہا یہ بھی آج چار رکعت ہے تیسری اور چوتھی رکعت نماز پڑھ گئی عشاء کی بھی چار رکعت تمام کی کہ جبریل نے کہا بتا دیجئے ان کو پھر ممبر پہ تشریف لائے خطبہ بیان فرمائے اس کے بعد پیغمبر اکرم نے وضاعت فرمائی کہ مغرب میں ایک رکعت کا اضافہ میری بیٹی زہرہ کے نام کا ہے عشاء میں دو رکعت کا اضافہ میرے بھائی علی کے نام کا ہے یہ نمازوں میں اضافہ ہو گیا اب مجھ جیسا زدی آدمی جب اس روایت کو پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں تو ٹکرائے گا سر وہاں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن روایت اپنی جگہ پہ ہے اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا اتنی عظیم ہستی کہ نے نخلق کی لیکن میرے حالت سے نہیں ہوتا فری یہ میں اپنی صحیح کیفیت بیان کر رہا ہوں اس لیے کیفیت جو پڑھنے کے بعد مجھ پہ اتاری ہوئی میں نہیں تسلیم کرتا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ امام حسن کے نام سے دو رکعت کا اضافہ امام حسین کے نام سے دو رکعت کا اضافہ مولا کائنات کے نام سے دو رکعت کا اضافہ اور بیوی زہرہ کے نام سے ایک رکعت کا اضافہ مجھ جیسا زدی آدمی جو عظمت معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے الگ سے ایک امتیاز رکھتا ہو اور نام بھی زبان پہ جاری نہ کرتا ہو اس کو تھوڑا عجیب سا نہیں لگے گا یہ معروض تیرا قانون اپنی جگہ پہ لیکن یہ کیا کیا تو انہیں ہر جگہ پہ اس حاتون جنت کو الگ رکھا تھا مستثنہ کیا تھا اور آج جب نمازوں میں اضافہ کی باری یہ آئی تو بیوی کے نام سے صرف ایک رکعت کا اضافہ تو شاید آوازِ قدرت آئے نادان تو جانتا نہیں میں نے وراثت کا قانون بنا دیا اس قانون کی لاج رکھنا ہے میرا قانون بدل نہیں سکتا چونکہ میں نے وراثت کا قانون رکھا تھا کہ جب بھی وراثت تقسیم ہوگی تو مرد کو دورہ ملے گا عورت کوئی کہنا ملے گا اب اس قانون کی لائد رکھنا تھی اس لئے امام حسن کے نام سے دو رکعت کا اضافہ امام حسین کے نام سے دو رکعت کا اضافہ علی کے نام سے دو رکعت کا اضافہ لیکن قانون نے وراثت کی پا People نہیں کرنے کی بنا پہ بیوی زہرہ کو ایک رکعت کا اضافہ کیا معبود تیرا قانون اپنی جگہ پہ لیکن عظمت زہرہ بھی اپنی جگہ پہ میں تب بھی تیرے قانون کو نہیں مانتا میں سمجھ میں نہیں آتا جہاں تمہیں اتنی امتحاضی شام رکھی تھی تو اس قانون کے تحت ایک رکعت چندے لی چندستانوں کا پاون دی کر کے ایک رکعت کا اضافہ کیا کہیں تو عزبت کو بچاتا کہیں تو امتحاضی شام رکھتا کہیں تو مستثنہ فرماتا کانعدان کیا کوئی جانتا ہے کہ زہرہ سب سے مستثنہ ہے جس نے مستثنہ کیا کیا وہ نہیں جانتا میں نے ایک رکعت کا اضافہ کیا اس بینہ پر کہ میرے قانون کی لاج رہ جائیں لیکن کیا میں کہتا ہوں کہ بی بی کا مطبع کیا ہے سن اب عظمت زہرہ کے لیے ایک نیا قانون سن آج سے یہ نمازوں میں جو رضا تھا ہوا ہے یہ اسی بد تک چاہ رہے گی جب تک تم اپنے گھر پہ رہو گے اگر سفر میں چلے گئے سب قضل ہو جائے گی لیکن خبردار بی بی زہرہ گئی سیکھی قضل نہیں ہوگی اس خاتون کے نام سے جو اضافہ کیا حضر میں رہو گے تب بھی تین پر ہوگے سفر میں رہو گے تب بھی تین پر ہوگے یہ قصر نہیں کر پا یہ عظمت زہرہ کے لیے لگ سے قانون رکھا اللہ نے اتنی عظیم خاتون جن کو سرداران جوانان جنت ماں کہتے ہو رسول تعظیم کرتے ہو علی دمنہ کرتے ہو کہ مجھ سے کچھ فرمائیں وہ عظیم ہستی امت کا سلوک کیا ہے میں نے کل کی مجلس میں یہ بات کہی تھی چونکہ وہ یہ اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں کہ ظہر میں سب ایک وقت میں حاضر رہے نہیں کہا پھر کم سے کم مجھ جیسا حساس آدمی جو خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے لیے بے اتیاح حساس یہی وزیم خاتون ہے اب میں جملہ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا بس میں نقل کرنا ہوا کیا جملہ آپ اپنے طور پر جو چاہے ذہن میں تصور کر لیں کس ذات گرامی کا نام ہے ظہرہ کہ جہاں پر نبوت اور امامت ختم ہوتی نظر آئیں وہاں اس نبوت اور امامت اور اسلام کو حیات دینے والی ذات کا نام ظہرہ ہے بعد شہادت پیغمبر اکرم جب دروازہ جلا دیا گیا مولا کے گلے میں رسی کا پندہ آ گیا اس وقت کون تھا جو علی کو بچا کے گھر تک لے آئے اس وقت کس کی صدا تھی جو آج تک فضاؤں میں محیط ہے آج بھی اگر کوئی حق کو قبول کرتا ہے تو اسی صدا کی بدولت اب جانتے کیا کام کیا بیمیر ظہرہ نے بنی حاشم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے آپ وزنی بلد کر سکتے اصحاب تلوار نہیں اٹھا سکتے مولا نے منع فرما دیا مولا خود دعویٰ نہیں کر سکتے سارے مسائب اس میں کہ آپ سن چکے ہیں میں وہ حصہ نکل کروں گا جو چھوٹ گیا ہے جب بیمیر دربار سے واپس ہوئی ہے نا تو سیدھے گھر نہیں گئی ہے جناب حمزہ کی قبر پہ پہنچی ہیں بی بی اب قبر پہ روکے ہاتھ رکھے کہا ہے کاش آج ہاتھ ہوتے تو ہمارا حق بابان نہ ہوتا ہے وہاں سے محبوب بن لبیب گزر رہا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ میں وہ دیکھ کے گھور آ گیا کہ آج بھی تیر رسول جناب حمزہ کی قبر پہ ہے اپنی زوجہ سے کہا جا جا کے معلوم کرو میں نے سنا ہی یہ کل دربار میں بھی گئی تھی بی بی جا معلوم کرو بی بی سے کہ خلافت علی کا حق ہے محبوب بن لبیب کی زوجہ شہزادی کے پاس آئیں سوال کیا بی بی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ دربار گئی تھی کہا ہاں ہمیں گئی تھی اپنے شوہر کے حق کے لیے کہا کیا واقع خلافت علی کا حق ہے کہا تمہیں کوئی شہر کی زوجہ گھا برائی واپس آنے کے بعد شہر سے کہا بی بی نے تو اس انداز سے جوہر دیا تمہیں کوئی شکر ہے یعنی یہ تو حتمی چیز ہے اس کا تمہیں سوالی نہیں کرنا چاہیے شہر نے کہا پھر دوبارہ جاؤ کہو کہ دلیل کیا ہے اس پہ محبوب بن لبی کی زوجہ پھر واپس آئی آنے کے بعد کہا بی بی کیا اس پہ کوئی دلیل ہے شہر زوجہ دیکھو کہ کیا اتنی جلدی تم نے دلیل کو بھولا لیا اب آخر جملہ محبوب بن لبی نے پھر کہا زوجہ جا کے ایک سوال اور پوچھ لو کہ اگر یہ حد آئے تو آپ کے شہر خود دعویٰ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرے ہو جاتے بس جیسے زوجہ نے یہ کہا بی بی کو جلال آگیا ہے چہرے کا رنگ متضیر ہو گیا اور اس کے بعد برچستہ کہا کیا تم نے میرے بابا کی یہ حدیث نہیں سنی کہ علی کے مثال امت میں ایسی ہے جیسے کعبے کی مثال کعبہ کسی کا خواف کرنے نہیں جایا کرتا روک کرنے کا خواف کرنے آیا اَلْعَزْوَةُ لِلَّهُ کسی غم میں نہ رول آئے حقام حد انہیں جنت میں کیا ہے اور آپ کو یاد دلاؤ جس وقت مولا کائنات کی گلے میں رسی کا خندہ دال آئے ان عبائشوں نے ان ملونوں نے تو اسی گلی میں ایک یہودی رہتا تھا دس سال پیغمبر اکرد کے ساتھ رہا وہ مطلب اس کا رسول کے اسلام کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا سلام دعا بات چیز گفت و شنید سب ہوتی تھی ایسا یہودی تھا تھا کہ قرآن کریم کی آیتیں بھی سنتا تھا پیغمبر اکرم نے بار ہاؤس کو دعوت اسلام دی لیکن کبھی مسلمان نہیں ہوا وہ وہ یہودی بھی اس وقت موجود تھا گلی میں جساں میرے مارا کے گلے میں رسی کا پندر للا بچ جیسے جانے کہ گلے میں رسی کا پندر آیا تو اس نے چیخ کے آواز دینے کا بہت پوری قوت صرف کر کے اشخد ان لا الہ الا اللہ و اشخد ان محمد و اشخد ان ولی اللہ بچ جب اس انداز سے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک مسلمان معلومان اس کی طرح پڑھا اے یہودی تو دستان سے رسول کے پاس رہا قریب رہا تو نے قرآن کریم کی آیتیں بھی سنی ان کی تبلیغ میں سنی لیکن کبھی تو نے کلمہ بھی پڑھا اسلام حبور نہیں کیا کھا مجھا ہے آج کیا دیکھ لیا کہ تو کلمہ پڑھا یہودی نے رو کے کہا میں اس وقت تک نہیں چاہتا تھا کہ رسول برحق ہے میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ دین برحق ہے لیکن جب آج علی کے گلے میں رسی کا پھندہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ نبی بھی برحق تھے اور یہ دین بھی برحق ہے کہ رسی کے پھندے نے کیسے سمجھا دیا کان نادا تو دیکھ نہیں رہا یہ وحی علی ہے جو دو سال پہلے ابھی خیبر میں ایک ہلکے سے ہاتھ کی چھنٹ سے اس درمازے کو فضا میں اچھا دیا تھا کہ جس کو چالیس افراج ملکے کھولا کرتے تھے کوئی تو بات ہے کہ اتنا مہادل جبان ان چند اوباشوں کے ہاتھ ہو اسیر ہو رہا ہے ان اوباشوں کے کتنی مجھا کہ علی کو اسیر کرے اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر علی اس خط کے لیے اسیری برداشت کر سکتا ہے تو پھر محمد کی نبوت بھی ہچ ہے یہ دین بھی ہچ ہے آپ سنو جانشین یہ پیغمبر علی کا ہچ ہے اگر یہ علی رسول کا خلیفہ نہ ہوتا ان کا جانشین نہ ہوتا تو یہ اوباشوں کی اتنی مجھان نہ تھی کہ اس کی شاد میں اتنی گفتاد ہی کرتے یہ تربار نہ اٹھاتا اللہ اکبر تمام اور اپنی نبست میں اپنی مفتگو کو اختر کر رہا ہی گئے بس چند جملے شہدت کے پڑھوں وہاں مجھ میں قوت نہیں رہی میں اس شہادت کے پوری تاریخ پروسک ہوں تمام تاریخوں نے متفق علیہ لکھا کہ بیمی کی شہادت اسی اس وقت کی بھی نامے ہوئی میں اپنے اندر ضرورت نہیں کر پایا بھی ان تین چاہ دنوں میں کہ میں مسائب کی وہ روایت ہے آپ کے سامنے دور آتا ہوں جو راویوں نے نخل کی ہے میں نے اپنے اعتبار سے اگر بلو رکھتے ہوئے کہہ دیا وہاں اگر کربلا میں سقیدہ کے کام زخمی ہوئے ہیں تو مدینہ میں زہرہ کے کاموں پر پھنگے 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 ہیں جزاکم اللہ خیر الجزاو کہا خدا کسی غم میں نہ رولا ہے آپ اداسہ لگا سکتر بی بی کے مسائب کا کس کس طرح کے مظالم دھائے گئے یہ جانتے نہیں رہو نے اپنی زمان سے کہا ہے کہ جب تک بنت رسول زندہ ہے ہماری خلافت کو اس نے کام نہ ملے گا اس لئے جتنی جلدی ہو سکے دنیا سے یہ بی بی چلی جائے اسی کوشش میں یہ سارے مظالم تحقیق ہے اور یہی مظالم کے نتیجے میں بی بی کی شہادت لاتے ہوئی ہاتھ بھی ضخمی پسلی بھی ٹوٹی ہوئی آگئے حسین جو مرجع وقت تھے اپنے زمانے کے آیت اللہ تھے جس وقت وہ مجلس پڑھ رہے تھے تہران میر بھی بھی ظاہرہ کے مسائب پڑھے انہوں نے اور مسائب پڑھنے کے بعد مجلس ختم ہو گئی اور نظر کا اعتمان تھا لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے آیت اللہ حسین نے دیکھا کہ ابھی بھی فرش مجلس کے کھونے پر بیٹھا وہ کوئی شخص چیخ چیخ کے رو رہا ہے سب مومن نظر و نیاز سے فارنگ ہو گئے سب لوگ جانے لگے لیکن اس کی چیخ ہے اور اس کی فریادے گریہ بند نہیں ہوئی آگا ہے حسین کو تاجب ہوا وہ اس رونے والے کے قریب گئے تو اس نے کہا بھائی میرے مسائب پہ تجھے کون سا جملہ اتنا سخت لگا کے سر چلے گئے اور تو ہم تک رو رہا ہے اس نے تڑک کے کاما لانا مجھے معاف فرمائے مجھے نہیں معلوم آپ کتنا سمجھ پائے اپنے جملے سے کتنا نہیں سمجھے میں ایک ڈاکٹر ہوں وہ بھی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں میں میں چاہتا ہوں میں کیوں رو رہا ہوں آپ نے تو ممبر سے کہہ لیا کہ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی میں اب تک نہیں فیصلہ کر پا رہا کہ ہڈیوں کی تکلیف یہ ہوتی گا کہ ہڈی ٹوٹ جائے ذرا سی بھی ہل جائے تو تکلیف ہوتی ہے اور پسلیوں کے ہیلے بغیر انسان کو سانس نہیں آتا مجھے نہیں معلوم کہ پیچھانے دن تک بتنے رسول نے کیسے سانس لیا ہوگا العظمت للہ خدا کسی خب میں نہ رولا ہے ہاں آزاداروں کے بی بی کی پسلی شکشتہ رہی ان پسلی شکشتہ میں پچھانے دن تک کس انداز سے سانس لیا ہوگا ہر ہر سانس پہ تکلیف صحیح ہوگی بی بی نے اب وہ وقت آیا کہ جب یہ شہدت کا وقت بی بی کی قریب آیا تو وہ شہزادی نے دونوں شہزادوں کو لیا اور ان پسلی نبوی میں آئی اپنے بابا کی قبروں کے قریب اور قبر اور نمبر کے درمیان میں دو رکھت بی بی نے نماز پڑی شہزادوں سے فرمایا جاؤ تم اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ ابھی نماز پڑھ رہی تھے بس انہیں خود پڑھ بی تو شرف میں آگئے آنے کے بعد فرماتی ہے اسماں دیکھو میری تکلیف بن رہی ہے میں حجنے میں جا رہی ہوں جب تک میری تصویح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سنجدہ میں دنیا میں ہو جب آباز آنا بند ہو جائے تو مجھے تین مرتبہ کو کارنا اگر میرا جواب نہ آئے تو سمجھ جانا میں اپنے بابا کی قدمت میں پہنچ گئی اسماں دو آبازے پہ بیٹھی رہی تصویح و تحلیل کی آواز آتی رہی وہ منزل آئے کہ تصویح و تحلیل کی آواز آتی رہی اسماں نے پکارا کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد حکم کے مطابق جب حجرے میں گئی تو دیکھا شہزادی نہیں ہے بس سروں سینہ پیٹھ کے گریہ کرتی رہی جیسی حجرے کے باہر نکلی ایت کا دیکھا دونوں شہزادے داخل ہو رہے ہیں بیتو شرف میں اپنے آسوں کو جلدی سے پوچھ شہزادہ بھی طرف پر ہی شہزادہ پیٹھ کے باہر ہماری امہ باہر ہی اسماں کبھی دائے دیکھتی ہے کبھی باہر دیکھتی ہے حسین نے طرف پر کہا اسماں تعامل یا بہر ہماری مادہ نے گرانی کہا ہے اُجھے کی طرف اشارہ کیا دونوں بچوں نے سروں سے ہمارے پیٹھ دیئے مسجد میں پہتے ہیں باہر ہمارے رہی الازمت اللہ خدا کسی غم میں اور اللہ ایسے وائدہ میں مزدو بھکر بھلک حضر داروں بس مجھے وہ منزل آپ کے سامنے لاکر رکھنا ہے اپنے مسائب ضرور سنے ہیں لیکن کبھی اندازہ لکھایا کہ بی بی زہرہ کے جنازے پر کس کس نے گریا کیا یہ ہے ترہ کے رہ جاؤ گے اگر اس کی تاریخیہ کی قطبہ دو ہوگا ہے اس گھرانے کا پہلا جنازہ تھا یہ ہے کہ جس کا جنازہ اٹھے وقت رونے پر پابلتی تھی کیسی بی بی کی وسیعت تھی فلا 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 میرے جنازے میں شریک نہ ہونا ہے پردائے شام میں اٹھانا کسی کو خبر نہ کرنا میرے جنازہ اٹھے گی شام کے وقت مولا نے بچوں کو کہا بیٹی زائنہ بیٹا حضر بیٹا حضر ہے میری امبر بلسو جتنا ہونا ہو اپنی ماں کر رولو لیکن خیال ہے تمہاری ماں کی وسیعت ہے کوئی جنازے میں شریک نہ ہو جائے جب جنازہ اٹھانا ہو دفن کرنے کے لیے خدا کے بعد پر اس وقت نہ گرنے کرنا کہیں تمہارے بودے کی آباز سن کر دشمن جنازے میں شریک نہ ہو جائے تعلیم کی اشت پڑی ارے جیسے ہی جنازہ رکھا ایک ایک بچہ اپنی ماں سے جھگا ہو گا رہا لیکن امام تسلی رہتے رہے بیٹے گلیا کی آباز بلند نہ ہو گھر میں مکار کے باہر گلیا کی آباز نہ جائے حسائل طرح کے رہن گئے سب حصت ہوئی ہیں حسائل حصت ہونے کے لیے آگے نہ پڑھیں ایک مطبعہ مسکر کچھا نے حسائل کو دیکھا پھر سیدہ کے جنازے کو دیکھا کہا بیٹا حسائل کیا ماں سے رخصت نہ ہوگے حسائل نے سر اٹھا کے کہا باہر گا مجھے رونے کی اجازت نہیں تو جب تک امہ نہ بولائیں گی حسائل دیکھ جائے گا بچنا سنگا تبتے کبر نکھتے ہاتھ بلند ہوئے آم میرے اللہ حسائل ماں کے سینے سے لپڑ گئے جبریل آئے علی حسائل کو علا کر لو حسائل کیا کہی آلم رہا تو زمین کو زلزلہ آگائے گا آسمان بخواہ علا علامت اللہ علا القوم الظالمین سیاہ علم اللہ سینہ ظلم ای منقلبین قلبون اللہم کن لے ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کالے والا آبائے فی خوضہ صادق وفی کل سارق ولی وحافظہ وقائدہ وناظر ودلیل وعرین حتا فسکنہ ورزہ لطاوہ وطمتہو فیخا الطبیہ اللہ مالحک زہرہ وابیخا وبالہ وبنیخا بار الہت جواستا ہے بیوی زہرہ صلی اللہ علیہ کا جو مومنین پریشان حالی کی پریشان جو گدور فرما جو مومنین بیمار ہیں ہم کو شفائے کامل و آجل اطا فرما جو مومنین مقروض ہیں ہم کے قرضوں کو معاف فرما جو مومنین بے روزگار ہیں ہم کے روزی اطا فرما جو مومنین روزی سے لگے گئے ان کی روزی میں خیر و برکت اطا فرما جو مومنین بے اولاد اولاد نرینہ اطا فرما جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو مقصد میں کامیابی اطا فرما حج و زیارت سے مشدر فرما بار الہہ دعاوں میں مقصود دعایے ہمیں موت آئے تو ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل بنا انکا تصمیل حلیم